میرے ساتھ آج ایک دکھی ماں ہے ترکمر مشانک پولیس گئی ہے میرے بیٹے کو اٹھا کے لے آئی ہے ہمارا کوئی پی ٹی آئی کے کوئی کسی درست کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کے نامی کلاس کے بچے کو اٹھا کر لے آئی اس کا قلبی پیپر تھا جو ضائع ہو گیا میرے چھوٹے بچے کو سکول چھوڑنے گئی تھی واپس آئی ہو تو دیوار پھلان کے میرے بچے کو اٹھا کے لے آئی ہے نوائشر سپیشل میں آج ہم آپ کو ایک انتہائی افسوسناک صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کہ نو مئی کے واقعات میں کے بعد جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں بہت سے اناثر ایسے شامل ہو گئے ہیں جو حکومت کو بھی بدنام کر رہے ہیں ادراروں کے خلاف نفرت بڑھا رہے ہیں اور بلا جواد لوگوں کو فسایا جا رہے ہیں میرے ساتھ آج ایک دکھی ماں ہے جو ٹیکسلا سے میرے پاس آئی ہے اس نے جب مجھے اپنے دکھ سنایا تو میں حیران ہو گیا اس خاندان کا تعلق کمر مشانی سے ہے یہ کمر مشانی میں رہنے والے ہیں یہاں سے یہ لوگ بینت مزدوری کے لیے ملازمت کے سلسلے میں یہ فیملی ٹیکسلا میں آباد ہے ٹیکسلا میں رہنے والا یہ خاندان اچانک کل اس مصیبت میں اس کا شکار ہو گیا کہ وہاں پر میاں والی سے پولیس گئی اور ان کے نامی کلاس کے بچے کو اٹھا کر لے آئی اس کا کل بھی پیپر تھا جزائی ہو گیا آج بھی پیپر تھا جزائی ہو گیا اور خاندان جس کلب سے گزر رہا ہے وہ اس کی ماں جانتی ہے اس کے والدین جانتے ہیں آئیے ان اس کی داستان سنتے ہیں جی بی بی یہ بتائیں کہ یہ اصل واقعات کیا پیش آئے جی میں معروف حسین کی والدہ ہوں میرا بچہ کمر مشانی سے پولیس گئی ہے ٹیکسلا میں رہتے ہیں ہم یارہ سال ہو گئے ہیں ہمارا کمر مشانی کے کسی رات سے تعلق نہیں ہے میں بچوں کو اپنے پڑھانے کے لیے ٹیکسلا میں رکھے ہوئے ہیں میرے بچے ادھر ہم رہتے ہیں ادھر کمر مشانی کی پولیس گئی ہے میرے بیٹے کو اٹھا کے لے آئی ہے ہمارا کوئی پی ٹی آئی کے کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے میرا میاں دل کا مریض ہے چھوٹے بچے کو سکول چھوڑنے گئی تھی واپس آئی ہو تو دوار پھلان کے میرے بچے کو اٹھا کے لے آئے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں میرے بچے کوئی دن پیپر تھا جس دن اٹھا کے لے آئی ہیں میرا خاند دل کا مریض ہے میرا بچہ نامی کلاس کا ہے اس کوئی دن پیپر تھا اس کو اٹھا کے لے آئے ہیں ابھی تک واضح نہیں کرائے میرے بچے کو میں ایک دکھی ماں ہوں میری پلیس گلا میری گزارش آپ لوگوں سے کہ میری مدد کریں میں اب میہوالی کے ڈی پی آر سے سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ میرے بچے کو بازہ آپ کروائیں میری پلیس مدد کریں میں اسے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی میری پلیس مدد کریں جی ناظرین آپ نے اس دکھی ماں کی بات سنی اور بوجل دل کے ساتھ جو کچھ اس نے عالی حکام سے اپیل کی وہ ہم سب کے لیے ایک انتہائی دکلیف دے کہ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے ہمارے آدارے کیا کر رہے ہیں کہ وہ جس کا نام کوئی لے لے کوئی اپنی مخالفت کی وجہ سے اس کا نام ڈلوا دے اور یہ جا کر وہاں پر اس بندے کو اسے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر لے آئیں کمر مشانی میں کل بھی ایک گزشتہ ہفتے بھی اس قسم کی صورتحال پیش آئی کہ ایک معصوم بچے کو اٹھا لیا گیا چلو اس کا جواز یہ بنتا تھا کہ اس کا والد کمر مشانی کے اندر تحریک انصاف کا رہنما آئے اسے گرفتار وہ کرنے ہو گئے تھے اس کے سسرے میں اعلیٰ حکام یہ جواب دیں کہ اس دکھی ماں کے اس بچے کا کیا قصور ہے اس خاندان نے کونسا جرم کی ہے یہ تو کبھی سیاست میں آئے ہی نہیں یہ تو اپنی مزدوری کر رہے ہیں یہ اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں اور کمر مشانی چھوڑ کر یہ مدتوں سے جا چکے ہیں صرف عید منانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یہ ایسے واقعات صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی اس حکومت کو بدنام کرنے کے لیے یہ کون اناصر ہیں جو سرگرم ہو گئے ہیں میاں والی میں ڈی پیو مطی اللہ خان انتہائی ماندار باوقار شخصیت ہیں انہیں چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں کہ کون اسے لینے گیا کیوں پکڑا گیا اس کے خلاف کیوں اس کتنی بڑی کاروائی کی گئی اس گھر پر ایک قیامت گزر گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس خاندان کو انصاف ملے گا رانہ امجد اقبال کیمرامین عمران علی کے ساتھ نوائے شرر نیوز